میڈا وارس شاہ میں کو معاف کریں تیرے نال بگالی کرنیا ہن تائیں قیدو نال ستم کی تے تائیں قیدو نال قرار کی تے ایک غیرت منجیں شخص کی تے تائیں جو الفاظ علانے ہن میں نئی آدھا میں کو بھانے ہن جی ویورز این خوبصورت نازند خالق جناب شبیر شرر صاحب آج سارے کلو موجود ہیں انہا نال بگال مہار تھی سی شیریں تے انہا دی شیری دوتے گفتگو تھی سی اسلام علیکم شبیر شرر صاحب کیا آگے سے انہاں ٹھیک ہو الحمدلہ صاحب پلکل ٹھیک 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 اچھا سنا سب تو پہلے تھا سٹوڈیو جو حاضری حاضرت تھی منتوں اچھا تو کچھ یہ آئیں کو آپ سن سنا یہ نسے سو کہ تو کچھ شیری دا شعب کی نہیں تھیا اور کہنے کو لو متاثر تھی کہ دوسرا شیر رہے کی مشکور صاحب تقریب بان نائنٹی ٹو دے ویچ سارے کلوں مشہرے بھی تھیں دے ہن دور دے ویچ میں شاکر مہلوی صاحب رہوں کو شیر پرزہ سنیا اور محمد بہہدیوانہ صاحب رہا ہوں میں انہیں دے شیران کلوں متاثر تھیا باقیدہ میں مشہرے اتمنی لگ پیا مل میرے بھائیے انہاں گلا مکران ہوں میں کوئی بھی کہا تم مشہرے اتتبین ہیں لیکن تو شیر بھی تا آگ سکتے صحیح میں خیر پوشش کی تھی ایک لو شیر انہاں کو سنوائے انہاں اپریشیئٹ کیتا تھے باقیدہ طورت میں محمد بہہدیوانہ صاحب رہ گیا محمد بہہدیوانہ صاحب بے پھلو تقریباً میں سال دو سال رہا یعنی شروع شروع دے میں تو صاحب اس لغا جرہ محمد بہہدیوانہ صاحب رہ گی تھی اس لغا جرہ محمد بہہدیوانہ صاحب رہ گی تھی اپنا محمد بہہدیوانہ صاحب رہ گی تھی تسان شاکر مہنوی صاحب کو لو آکھ نہیں اپنا عدبی پاند شہری دے پاند مکی میں محسوس کی تھی تو مدید صاحب کو تسان کی میں محسوس کی تھی محمد بہہدیوانہ صاحب رہ گی تھی شاکر مہنوی صاحب رہ گی تھی کافی سارے شہرہ آکھتے باندے ہیں شاکر صاحب رہ گی تھی کافی سارے شاکریر رہ گی تھی انہوں کے ہمارے آباب کافی وسیح ہاں شیئری کو بہتر سمجھ دے بھی ہیں دیوانہ صاحب رہ گی تھی اپنیلی کے کہنا ہے میرے کہتے کابل کتران اوہی اصلاح کرنے رہے تھے لیکن شاکر صاحب اور اکیلو آر کے جنہ میں اصلاح کیتی شاکر صاحب اور میں بکاہدہ ترپیان اور رحمل اللہ سونا ماشاءاللہ اچھا یہ نسیسو کہ شاکر صاحب شہری دی اصلاح کیتی کیا شاکر صاحب لائے دی اپنا شہری کرنے ہیں یا عروض بھی تو کوئی سکھایا ہے کہ عروض بارے جی میں عام طورت ہے کہ شہری کیتے جنہی عروض لازمی ہے این بارے تو جنسیسو شاکر صاحب ہوں رہی میں کوئی قدہ بھی عروض دے بارے کوئی گاہدھنے ترابطے کے بارے شاکر صاحب ہوں رہی نہ کریں جو رجے سکے کوئی میرے سامنے دسائی رہتگیت کوئی گال تھی ہوا رہتوں نہیں پتہ میرے سامنے شاکر صاحب ہوں رہی کڈا ہی بھی کہنا ہی ہے کہ اروج دے ہوں کرو شاعری کرو لے دے شائر تھی دیا صحیح شاکر صاحب کی زیادہ تار ڈوڑھے دے شائر ہن یا نازم انا دی پوکسورت انداز لکھی ہوئی ہے وزن بھی ماشاء لوگ نے پوکسورت لکھی ہے تو سب کو پہلے شروع شروع دے وچے اپنا غزل لکھی یا دوڑا لکھیا یا نازم کیا ہے؟ سب کو پہلے کیری سیندی ہے؟ میں پہلے تلے دکانی گانر ایک متفق کہنا دے ساں شاکر سے پہلے پر گوڑے دیش ہے شاکر صاحب اور غزل، دوڑا، کافی، نازم تمام اصناف کے عبور رکھ دیا اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے شاکرد مختلف، کوئی غزل دا شائر ہے، کوئی لوڑی دا شائر ہے، کوئی نازم دا شائر ہے وہ تمام اصناف بھی اسلح بتارے ہیں اور تمام اصناف دو سمجھتے ہیں دلکلی، اگر غزل لکھانا شاکرد آگے تو انہوں نے غزل دے اسلح بتارے ہیں اگر لوڑا لکھانا ہے تو انہوں نے لوڑے دے اسلح بتارے ہیں تو ساں سب کلو پہلے اپنا صفحہ ڈوڑی در آغاز کیتا ہاں یا غزہ لکھئے میں سب تو پہلے ڈوڑا لکھئے ڈوڑا لکھئے شاکر صاحب اور میں کلو بنانتے بعد میں جس وقت دیوانہ صاحب دیکھو ہمیں اونوے لیوی صرف ڈوڑا لکھتا ہوں اور شاکر صاحب دیکھو گیا اونوے لیوی میں ڈوڑا لکھتا رہ گیا چند ایک کوئی غزلہ یا روچہ غزلہ لکھیا ہوں ہاں البتہ نازم میں ہوں دور دیکھتا ہوں شاکر صاحب بھی میرے نظموں بھی اس راکھتا ہوں ٹھیک 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 اچھے اپنا شاکر آپ میرے بھی صاحب کلو پہلے پہلے دیوانہ صاحب کلو جی میں تو صاحب فرمایا کہ میں اس راکھتا ہوں کیا اپنی شہری دا کوئی ابتدائی باندھ دوڑا ہو بھی یا نازم یا غزل دا کوئی شیر یاد ہوئے تا ہو سانے بھی گوار پر شویز ہو شاکر صاحب بھلے نکلو بنجان دے بعد میرے ایک گوڑا نا تو کوئی سانے بھی گوڑا میں کوئی اکجاب دے تُم ماننا مان مان موجھے دا ہوندے روز دا شہر میں کوئی یار ملا گئی مدت گزر میں موجہ ہاں نہیں آدہ گھر میں کوئی یار ملا ایہے سکھ سکھ دے ویچ سکھ مرسان یا لگ دے ڈا میں کوئی یار ملا میں کوئی یار شرار دے موجھے نیے کر بول خبر میں کوئی یار ملا وہاں بہت خوب 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 خوبحورت باندھیں لوگ کا سونا تسان عدبی پانتھ یہ کتنے عرصے کو لوگ جاری ہے؟ میں بقیدہ طورت شاعری تریانوے کو کنا کرنا گیا تریانوے کو آج تک تقریبہ پنچی چھویسا عدتی سکتے گیا بلکل بلکل یا کتابہ زیرتبہ ہیں انہوں سے سارے دیوان سرینکی غزل تے ایک دیوان آنڈا پہ دیوان اشیرہ جناتے ہیں انہوں سے بعد ایک ناعت کتابے وہ بھی تقریبا مکمل ایک زاد رہا اون تو علاوہ ایک ناظمت کتابے حالی تک انہوں سے ناعت ناعت انتخاب اچھا یہ ناظمت جلی کتابے اے آزاد سن پہ یا پابند سن پہ ترقیب بند دے جے سارے ناظمین نے کتنا ایک سن فائن تقریب بند ہے شہری دوچ آزاد ناظم کافی بند کرنی پہی ہے آزاد ناظم کیا خیال ہو سی آزاد ناظم کیونکہ میں نے لکھی ہے تھوڑی بہت بکھی نہیں زیادہ کہنے لکھی تارک صاحب اللہ کا انہوں کو عمریک رحمت تھا آمین وہ فرمیدے کہ انہوں نے کوئی خود تو کہنی سنیا لیکن کوئی دوست نے دیسے کہ انہوں نے کوئی سوال کی تھی کہ آزاد ناظم کیا ہے جی انہوں نے کہ سونا سے انگیرے والے شاعر پوجنا کر سکے بلائیوں گاری نکھ دے گا انہوں کو آزاد ناظم کیا ہے ان کو آزاد ناظم کیا ہے صحیح 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 آزاد ناظم آج بہت زیادہ لکھی گئنے لکھی ہے جی کام سے سارے شوراہ ہیں گڑھے گوجرسہ پہلے غزل بھی درہے ہیں یہ ہے کہ وہ غزل دے وازنہ اوزان کو پورا نہیں کر سکے صحیح وہ غزل دے پیمانے دے ہوتے پورے نہیں اترے جی وہ انہوں نے ناظم دے روک کیتے صحیح اچھا ناظم دے بیچ بھلا کیا ہے آزاد ناظم دے بیچ بھی وازنہ اوزان کو نٹھا گئے تھے بلکل انہیں کیا کیتے ہیں انہیں جان چنا مردی خاطر انہیں نصری ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے یعنی آزاد ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے نصری ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے نصری ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے تاکہ ساکو وازنہ اوزان دے ضرورت محسوس نہیں تھی اچھا انہیں ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے انہیں ایک قصہ کہانی ٹوڑتا ہے صحیح میں ایک عباد شاید ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے بھوم گولہ شاہر ہے مطلبہ آج کل بڑے مشہور ہیں کہ وہ ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے بھوم گولہ شاہر ہے بلکہ کل پر میں ایک انٹرویو سنا تھا بیٹھا ہمیں انہوں نے ایک بزرگ نایا کہ وہ غزل تھا بھوم گولہ شاہر ہے میں اتخیر انہوں نے دیا یہ جہاں غزل ہی نہیں تھے جنہوں نے جو مطلعہ بھی نہیں لاسکے اچھا لیکن یہ ہے کہ وہ آج کل ناظمہ لے پاسے ٹوڑتا ہے لیکن فرور ہی نہیں رکھ سکتا ہی وہ ناظم دی مشہور تھے لیکن وہ ناظم شاہر ہیں بارہ علیہہ ہے کہ آزاد ناظم خون کر ہے کیا وہ اپنا تھوڑے جنجرے محصوب تو تذکرہ کرنے پہ آدھا صاحب defend Media بہتا ہے میں بہتا ہے کہ میں مخمور کلندری دے بارے جاتا پہ میں کل احصاء کرنے پہ آنے کہ وہ کچھ عرصہ تاں مطلب بھی ممیند کرنے دے رہے گیا پڑھے رہ گیا نا کوش دوستے نے کٹھے جن آس رہا جی ان دے بعد کیا تھے ان دے بعد یہ تھے کہ انہوں نے کو چھوڑ لیتے اندرے لیٹھ لی کہ وہ انتکتے تھے پڑھے پہل انہوں نے کو چھوڑ لیتے وہ انہوں نے غزل کو چھوڑ لیتے انہوں نے اسی میں ناظم دا شائرہ ناظم دا شائر کوج عرصہ ناظم لکھی گئے اندے بعد وہ ایک کل نصری ناظم دے ویان دے پہن براہل اللہ خیر کرے براہ آزاد ناظم بھی اینمیت تو انکار تھا ہاں جی ایندی اینمیت تو تو واقعی انکار نہیں کیتا مانچ سکتا کیونکہ آزاد ناظم بھی ایک موضوعاتی شہری ہے اور جری شہری دمچ موضوعات ہون وہ شہری یوں سنف کو اسان نسے آگ سکتے کہ وہ سنف ہی کہنی بلکہ اگر نصری ناظم ہے تو نصری ناظم بھی شہری دی ایک سنف ہے اچھا ایندی علامہ صاحب ہوں سنا اگر اس نے اسو کہ اپنا سرائی کی شہری دیویت جرے سرائی کی شہرہ ہیں انہوں نے کیا کردار ہے سرائی کی شہری دی کیا خدمت کیتی ہے جاندک شہرہ ہیں بزرگ شہرہ ہیں جنہیں خدمت کیتی ہے سرور کلبولے صاحب دا اکسام اباؤ سوپری صاحب دا اکسام شاکر مہروی صاحب دا اکسام دارک صاحب دا اکسام یا اینے جرے ہم اثر کچھ شہرہ ہیں لیکن فی دور این زمانے دے میں ایک اقسام کہ شورا عدب دے خدمت کہہ نہیں کرنے بلکہ وہ آپنے خدمت دے چکرے چاہتے ہیں مشاہ دے طورتے میڈیا دے دورے اچھا کیا کرے سنو آپ کو مشہور کرنے دے چکر دے میں جنابی اللہ شیئر ہو کی دلکسن ملہا میں ایک آل آج لازمی کرنا چاہتا ہوں کافی سارے شوراہ ہیں جڑے آج کار لابی ازم دے شکار ہیں لابی ازم دے چیئے ہے کہ وہ اپنے اپنے گروپ کٹھے کی دیوہ دن صحیح ہے کالا میں لیے دوستان گال تھے یہ کہ دیرسلٹان دے انہوں نے گال تھے میں لیے کسی ایک مشاہرہ کروینے پہنے پہنے دوستان کوئی کہ یار اچھے شاعر سکتو ٹھیک ہے مصلا پہ پہ پندرہ کو بھی شاعر ہوں جی انہیں گال دے اور کرے سوکے انہیں فرمائے کہ فلاہ جڑے شاعر ہیں نا جی وہ بہم اچھے ہیں صحیح حالانکہ وہ شاعر کو شاعری کرنی نہیں آتی اچھا جڑا وہ موصوف آدھے بیٹھے ہیں وہ بہم اچھے شاعر ہیں انہوں نے بہم اچھے شاعر ہیں بیسکلی انہیں گروپ کٹھے ہیں ٹھیک لیو جے کون ہسر کو لو داد میری نہیں کھنے دے یعنی مشہرہ کرتی ہے تو یار لوگ نام لاکھیں انہیں باد جا رہے ہیں میں تہاں دے ساناں ہاں وہ ہے کہ فارسید ایک اقول ہے میں اپنے کہ تو منی حاجی بھو تو ترہا حاجی بھو میں ترہا حاجی بھو وہ ہی ہوں دے کہ تو میں کچھنگا شاعر آگ میں تہا کچھنگا شاعر آگ ساناں یعنی تیسی ہوں شاعرہ دے اگر سلینے پہ ہوسن سلیدمی صاحب دورتے شاعر کو سلینے پہ ہوسن آگ سو تو وہ کیا آگ سکھنے ہیں اور فلان شاعر کو لازمی سلید سو پر وہ اچھا شاعر ہی لے ٹھیک ہے انہیں پارٹی دا ہوں دے جہلا بھئی اپنے آدھا پہ ہوں دے اور ایک چیزہ مشکور ساہد وہ زیادہ لقصان ہیں سلید کی عدد ترین میں اور ایک چیزہ ہاں اچھے شاعر ہیں جیڑے انہیں کو مطلب بارزان کرنے پہ انہیں حوصلہ شکلیں دینے پہ ہوسن آگیں دینے پہ صحیح 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 یہ چیزہیں کو رکھنا چاہیے باقی سرائی کی عدد دینے پہ خدمت ہے تو یہ سامنے ہیں ہاں میں ایک بھی گال ہی کرساں اندے ویچ بھی کوئی شاک نہیں کہ سرائی کی عدد انہ شورا دی وجہ کرو ہی زندہ ہے بالکل میں اندے اوٹے اپنے گال اضافہ کرساں کہ سرائی کی دیپارٹمنٹس جن رسٹے ہیں وہ کام کرنیا پہ ہیں وہ کتنا کام کرنیا پہ ہیں پروفیسر شاہب آن بیٹھن تھے وہ صرف تنخائی کی حد تک بیٹھن تھے انہیں کوئی خدمت کہنے کرنے تھے اگر انہیں کو پروفیسر شاہب دیکھ لو ویسو انہیں دیکھ خدمت کہنے انہیں خدمت کہنے آپ کو شاہ مدید آپ کو بلات منتے کتوانی گال سنتے ہیں جتنا ہمیں نساب کمیٹی میں نے سامنے دیکھا لے میں نے سامنے دیکھا لے اور میں اچھی پروف کر سکتا ایک نساب کمیٹی دے ممبر میں پرائیم ناظر چاہ گیا پہ ناظر لائے اور انہیں کچھ چیز نساب دے کچھ عصہ پڑھیں گے رہے لیکن مطلب سرائی کی دے عدبی حلقیں دے احتجاج دے بعد بلد سرائی کی بورڈ میں وہ ہٹا رہے پہلے ہوں دے ناظر لائے نساب کمیٹی دے ممبر نساب کمیٹی دے ممبر ہوں دے ناظر پڑھیں گے اور نساب دے پڑھیں گے حالانکہ ناظر میں کلیہ دے سیرا بھی عطبی تحفظ تا ہوں دے اپنا اگر کوئی کہیں دے مطبوع وزاد یا ناظروں اپنے ناظر پڑھیں گے سر ایہا کال تو اپنا سیدہ پڑھنا کہ ایک غریب شخص سر پڑھیں گے سر سر دساں ناظر پڑھیں گے براہ انہیں دے حوالہ دے بھی شکھ انہیں دے ناظر پڑھیں گے میں اپنے نگاہ کو توجہ کرے سو جتنا بھی شوراہ ہنے پر نہیں بہتنی چاہتے ہیں یہ ایک تھانے کے چہرین کو درد ہے یہ ادارت کو درد ہے ایک نارو بچہ آمان دفاع سے وہ بجارہ بدنے کتنا ہے کہ نقصان کرے ہیں صحیح میں قلیہ رساں کہ جیڈا سریکی بیٹھیں کمیٹیں بیٹھیں تھی ہیں وہ بغیر تاکلیک کے کام کرنے ہیں اور انہیں کو یہ چیزی ذمہ ماری ہیں صحیح اور یہ کہاہ جنات اتفاق رہا ہے کہ سریکی بڑھا لیتا گئے میں نے خیال اچھے لولی پاپ دیتا گئے سریکی عوام کو کیونکہ اگر ایک پروفیسر صاحبان سریکی دے اتنے مخلص ہونا تو یار اجت تک اساپنا کوئی رسول خاتلی سے بنا سکے گئے نہ اساپنا کوئی نویکلا رسول خاتل دے سکتے ہیں ہم سر پرائیڈ اگر سے چل دیتے ہیں بلکل مشکور صاحب ہم سر پرائیڈ اگر سے چل دیتے ہیں اساپنا لہجا بھی لہجا کینے سے کرسکے ہیں لہجا مثال طورتی ہم سمیاں رید ہے لہجا لہجا ہے بکے بولیا رہنے ہیں لیکن نہیں کہ ہم سارے کوئی لاغذن کوئی اور کوئی اساپنا کوئی لہجا سے کرسکے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں بھی کافی سارے لاغذن جنہیں جنہیں مختلف لاغذن ہیں سارے لہجا اپنا اسا آدھیں آندھا پیاں کوئی آندھا پیاں اسا ہوسی آدھیں وہ ہوسی آدھیں یہ بلکل یہ چیزیں جی رہنا آج تک اوہ متناہدہ میں جاتے ہیں اساں وہ تک ترقی نہیں سے کرسکتے ہیں جی تک اساں ہکے پریٹ فارمت نہ آسوں سارا رسول خط نہ پڑسی اور جی تک اساں اپنا لہجا جی رہنا ہکو نہ کرسوں تک اساں کی نہیں ہکار سکتے ہیں ایک حالی تصاں اپنی سرائی کی زبان کو زبان کا درجہ لینی سے دے سکیں حالی تصاں صرف اپنا بولی آدھیں یا جب میں پنجابی باعت جیساں کلا کریں کہ پنجابی صادق قابض ہیں یہ نہیں ساہت ہے پنجابی اپنے تصاں نہیں ساہت ساہت ہے اساں یعنی رولت پاتا ہو اساں پنجابی قابض ہیں اے صرف ماروں جب گالیاں فقیتہ کی دائیاں گالیاں یا آدمی ہالکے گالی کریں گے پنجابیات کو روکے کہ ساں پر نسم ارخاد نہ ملو پنجابیات کو روکے کہ ساں پر یورسٹی لیول سے بند کرو یا اگرم کتابات چکوانا مدد نہ کرو یا تحقیق نہ کرو یا اس طرح کوئی اکام کرو جدہ کے طور پر زیم نہ کرو سب پنجابیات کو نہیں لے جائے بلکہ انہیں اگرمی ہالکے تھی ساں کو اپریشییٹ کی جی ملک بلک 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 بلای باہر ایک ارزو کہ اپنا ادعی بورڈ بڑھایا گئے اک ادعیی ادعی طرفentially جہاں شہرکوں انہیں خدمات دے سلے درے رچے صدارتی اوارڈ بھی ملدیں یا اوارڈ نال نوازیاد میں دیں کیا یہ حقیقت مطاری میں یہ تھوڑے جو ای بار گفت کھون ایسی اشکر صاحب یہ مجتنازہ گاہ ہے ریکن میں قال کرے ساں نہ رو گا سیدہ آج دو سال پہلے میں نے ایک سرے قدمیت لینا ہے لینگوئیجز دینسٹیوٹ میں رہا دہالی ہوتے چیز لینگوئیجز دیدہ انہیں دے بڑی دیلی مانے خیال ہے کہ انہوں نے انہوں نے کنا بل گیا ہے انہوں نے اکال کیتی ہے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سردارتی اعباد انہوں نے بہتس اگر دا ساتھ کیا اکس ہو آج نظر کیا کریٹری ہے؟ کریٹری ہے یا کنی کو سالے نمبر بھی آسا میں بھی امید رکھتا ہوں جی بالکل انہیں فرمایا ہے شرح صحیح طوری عمر کتنی ہے ایک تکریبا ہوں اکتالی سال عمر ہے ٹھیک ہے میں کسی ساتھ سال دیتی ہے مقصد ہے کہ سالہ کریٹریہ ساتھ سال ہے جی سید میں ہونے دیتا رکھا انہائے دیتا کہ زہیر مہا بلکل چھوٹے ہیں انہیں بسدارت ایوارڈ مل گئے ہیں یا اس طرح ایوارڈ ملین جنہیں میری عمر دے لوگ ہیں میں نہیں آتا کہ غلط ملین ٹھیک ملین وہ ایک علیہ دیتا رکھیں میں یہ آنا کہ انہیں دا کریٹریہ بھی ٹھیک ہیں نمبر ایک آدمی عدمی آتی طرف وظائف دے رہا ہوں جی مشکول ساکھ شاہ کو حق ہوں میں رسلہ جو رہا ہوں اچھا میں ایک آدمی عدمی آتی کو کتابہ اپنا بھیجا ہوں انہیں کوئی رسپانس نہیں صحیح 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 اچھا 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 کسی مر ادلی اچھا 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 اگر یہ علمیہ کھاری جو دائیں بلکل ہی ہے دو ہمارے دوچہ سندھی دید ہیں اپنا شورا ہونے دن جرے چاندلی بہارے دن میں چاکتے ہیں منظر آمد دے ہیں چاہو ہیں بلکل اندے باہ باہ غیرتی دیں اندے بارے اتنا تو خواستے ہیں پہلے سرکاری دائریں دن میں دارتے ہیں دیسیو دی طرف ہوئی پروگرام کیتے ہیں والا کیا تھی دے کہ بار ہوتو شورا ہوسے دیا دیسٹرک مزفرگردہ پروگرام دنے پہ بارو شورا آسالے کلو آن دے پہنے ہیں یعنی آؤٹ آف ڈسٹرک آؤٹ آف ڈسٹرک مکل آن دے پہنے ہیں اندے کیا ہونے ہیں اندھی کیا وجہ ہے اندھی وجہ ہے کہ اندھے کچھ لوگ رکھے ہونے ہیں اندھی دیسیو کو خود کو پتہ گئے نہیں ہونے کہ کیڑا پروگرام کو منیج کی وے کرنے ہیں اندھے کئی دی زنباری دے ہیں یہ ابھی نمائندہ ہے یا کرندہ ہے یا عدب نہ ریلیٹڈ ہے یہ بندہ کرے ہیں ٹھیک ہے اندھے دیس آن ایسٹی دیکھو اندھے اپنے ڈسٹرک دے لوگیں کو اگنور کر کے باروانے کو ساری کتاب صحیح حالانکہ اندھے پتہ ہونے ہیں کہ فلا شائریں وہ چار کتابیں مصنف ہیں وہ فلا شائریں اترائے کتابیں لودہ ہیں یعنی اندھے اتنا خدمت ہے عدب دے خدمت کرنے لیکن اندھے اگنور کیتا ہی سی ایسے شوراں کو اتہے گھنایا ہے جیڑے کی بنیادی طورت شائر ہوندے کہنے ہیں اندھے کٹھے دے گروپیاں اندھے لابی کو پروموٹ کرنکیتے ہیں یا مضبوط کرنکیتے ہیں واہ واہ کرنکیتے ہیں اندھے کٹھے کننے اندھے لوگیں کو سجھے دے اور مطلب ہے میں یہ عقصہ کی زیادتی ہے عدب نالوی زیادتی ہے اندھے لوگیں کو پروموٹ کرو جیڑے شائر ہیں جیڑے متشائر ہیں انہوں نے قرآن دے ہو حکومتی داریں مووی میں اتنا عقصہ کہ تحقیق کرو کہ تحقیق دے بغیر کام نہیں چلتا اندھے لوگ کیا تیسی کہ سارے عدب بھی سرگھر میں رکھ جائیں پہن اصلاع عدب پچھو تے آنا پہن بجائی دے کہ سارے عدب پروان چڑھے یعنی تخلیقی کام نہیں تھی تخلیقی کام نہیں تھی تخلیقی کام زیادہ تھی چلو شرر سے یہ تا سارے اللہ تعالی حکومتی ہدایت کو ہدایت دے ہوئے کے جیڑے شائر ہیں جیڑے مستحق ہیں انہیں دے اپنے نظر دے ہوئے جیڑا حکومت انہیں کو انہیں انداد کرے لیکن ہونا سا توڑ جاں گال مہاڑ کرے سوں عدب علی پاسے کیونکہ سریکی عدب دے ہوئے چی غزل آج نمائیں اپنا مقام رکھ دیئے آئی کے آئیے ہیں کہ سریکی غزل کو اقبال سوکڑی صاحبوں نے شابور کیتے انہیں بعد اسگر گرمانی صحیح آگ نے ایک جدید رانگ لیتے انہیں بارے دورا کیا ہے جہاں تک مشکور صاحب سریکی غزل دا آقسان واقعی نے کوئی شک نہیں کہ اقبال سوکڑی صاحب غزل کو نشابور کیتے لیکن انہیں تو پہلے میں ایک شایر دا آنے کی دا غزل دا آگا وہ کہ انہیں کو لوڑے دا شایر لوگ آزیں احمد خان تاریخ صاحب جی ہے میں اقبال سوکڑے دے ہوئے اروج دے جڑے احمد خان تاریخ صاحب ہیں غزل دے ہوئے انہیں وجہ انہیں دی میں ایک غزل دا پاکو حوالہ دے ساں چڑیاں اٹھو کوئی دھان کرو چپنا کرو انہیں انداز دے ہوئے کوئی ہک غزل دے ہو سریکی عدب دے ہوئے یا اردو عدب دے ہوئے یا پاکستان دے کہیں عدب دے ہوئے اس طرح دے غزل دے ہوئے لہذا میں اقبال ساں کہ احمد خان تاریخ صاحب ہوئے ہیں غزل دا کو مولا ناہن لوڑے توالا ہوئے اچھا جہاں تک کساں دے ہوئے جدید راگ جی جدید جدید راگ جدید جدید عام طور در سنگیند ہیں کہ نمی کا جی اصغر اچھا شاعر ہے لیکن میں یہ ناکھ سنگیوں جدید شاعر ہے جدید شاعر ہے نہیں میں پتہ لیڑے بھی ایک شاعر انٹرویو پڑھتا بھی آمیں جدید شاعر کئے کوئے تھا توالے مطابق جدید شاعری اکہ آکھا میں دے جڑی قدیم اور عام ڈالے دور لہائیں ضروریات کو پورا کرنے اصغر دی شاعری انہیں ضروریات کو پورا کہنے ہی کرنے میں یہ کلاسیک شاعری بھی آکھ سکتے ہیں ریویتی شاعری بھی آکھ سکتے ہیں یعنی ریویتی انداز دی شاعری ریویتی شاعری آکھ سکتے ہیں لیکن اسا اکہ ہم جدید شاعری نہیں سے آ سکتے۔ البتہ اقبال سوکڑی واقعی انہیں غزل کو ایک ناڑی تے۔ پچھلے ڈیڑے میں ایک انٹرویو سنے دا پہا ہمیں شاعر دا بزرگن اللہ پاک انہیں کو ہدایت رہے گئے۔ وہاں دے پہا ہنسے سریکی غزل جڑانا صرف مطلب ترائے شورازہ انہیں ناگی تے۔ مخمور کلندری صاحب جنہیں دا کوئی صاحب کتاب نہیں آنے دا غزل دے۔ شہباز محروی صاحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ اچھا لکتا پہ لیکن اس سے آسان دے کہ وہ غزل دے گوام شاید ہے۔ البتہ اسغر گرمانی صاحب وہ غزل دے شاید ہیں۔ وہ یہ بھی کہا لے کہ جدید ہیں یا کہانی غزل دے شاید ہیں اور شون غزل دے شاید ہیں۔ یعنی غزل کو ایک رنگ لیتے ہیں ایک خوبصورت رنگ لیتے ہیں۔ ہاں اچھا لکتا ہے کہ غزل دے گی تھے ایک اپنا اسلوب چاہید ہے۔ ایک اپنا رنگ ہونا چاہید ہے، ایک اسلوب ہونا چاہید ہے۔ کچھ لوگ سنوڑنے چاہے ہم تو دیکھانے کی تھی ہیں کہ شبیر شہرر صاحب اگرچہ انہیں سائیٹی غزل شاید کو ترہا کتاب ہاں غزل دان کیتے ہیں۔ لیکن اونہاں جی غزل کوئی اپنے رنگ اتھا کہیں گے آپ نے اسلوب اتھا کہیں گے اندے بارے کوئی رکھیا کریں گے۔ مشکور صاحب جہاں تک اسلوب دا عمل ذکر ہے۔ جی۔ ایک دور یاد رکھے سو کہ جس وقت شیر بھی عملت ہیدی ہے نا۔ جی۔ اندے بھی ایک یا کہنے کی تاگیا کہ میں کہا اسلوب اپنا نہیں یا کہا اسلوب کہنے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہہ جی پھینٹک شائر ہونڈے ہو ایک خاص جان آپ جو کہ کوئی اسلوب انواں ڈلا کہنے ہی کرنے دا۔ جنے ایک اندر جی پھر ہیں انسان جی پھر ہیں وہ جی پھر کی حیرت سوئی ہے۔ عمل کے لیے اسلوب متعین پیدا کریں گے یہاں سونا نا بی متعین کریں کہ واقعی اسلوب ہے یا کہنا گے تو میلے بارے جو کو جاد دے پہنے اسلوب ہونا سے کلے۔ جی۔ اسلوب بالکل اتفاق کریں گے اس اسلوب صافتہ نہیں ہوگا۔ اپنا خودرتی طرف انسان کو شائر کو عطا رہیتا ہے ہاں البتہ میں یہ ضرور اقصا کہ الحمدللہ میں نے غزر لکھنا تو کہلے غزر اللہ کو بھی آرامہ لیکن اس وقت جتنا بھی سائے کہ یہ غزر لکھی میں نے کہا اور یہ چیز کو سامنے سو صحیح ہے جیلے آہدے پہنو نہیں ہے اپنے مرسی ہے اچھا سادے اپنا ویورت میں ویڈر سے سو کے این وقت سرائیٹی جری غزر لکھی میں لکھی ہے اندویج نمائی شورا کواری نظر ہے نمائی شورا دے حوالے میں مختلف علاقے دے بیشتے میں ساز بھرتے سرائی کی وصیب دے کافی سارے شورا دے پہنے اندویج میں اپنے علاقے دے بیشتے جڑے شورا دے پہنے مشبورت میں توہرہ دے پہنے سامن سیادر کرے سامن صحیح ہے بھوموچی غزر لکھ دے پہنے ساجد بخاری سائد داکسان یہ بھی شیخ慌تابد بھوموچی غزر لکھ دے پہنے سوارے میں اندویج علاوہ منشوری سونے اشیاء لکھ دے پہنے، اور مجھر زخر نظر کے گھر در کر اگر آپ دلال میں اچھی شہر لکھتا تھے ٹھیکے ان تو علاوہ یہ تھا ڈیڈی خان دی سیڈتے آگے فیال کاسی صدر دین کے بہت بہت سنے شہر لکھتا تھے صحیح نسیم بخاری تھی گیا عرشم تھی گیا زہیر مہارمی تھی گیا نسیم بخاری یہ بہت سارے لکھتے پہن مدفرگردے بچ اگر آپ جو تاں شفیر خجرہ کامسن تھی گیا صحیح ان تو علاوہ باکر کافی سارے شہرہ ہیں جو سون اشاریت ہیں صحیح صحیح بھرہ لکھ کے غزل کو موچھے لکھئے ہیں یعنی خوبصورت ناظر غزل لکھئے لکھئے ہیں لیکن ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جدید شہرہ آنے پین منظر نامے تھے ہیں انہیں بچ اکثریت ڈٹھے گئے ہیں کہ وہ لاویزم نشکار ہے اصلیت مشکور صاحب رولا مزے کیا ہے سریکی عدب کو کیا اردو کو کیا یا کہیں بھی عدب کو لاویزم جتاں اچھے شہرار لکھتے بھی ہیں وہ تھا نقصان ہی نقصان ہی یعنی یہ تقلیق پلس تقریق بلکہ وہ یہ تھا کہ لاویزم نے کچھ ایسے شہرار ہنجڑے پچھو تھے انہیں تو سامنے کہیں انہیں تو نکل گیا جی میں کہ میں ایسا پوشتہ شاہر لکھتے ہیں جی گروپ دن آرائیں انہیں پوشتہ نکل گیا صحیح یہ میں ہی کافی سارے شہرار ہیں جی اللہ بھی جان کر لکھنا ہے کہ اگر شاہر کہیں تو سامنے ہیں کہ کچھ لیاڑ دن آرائیں اس طرح دیگال کریں اس طرح سریکی عدب کو ایک کتاب دیتی ہے پکڑو دے نالا اندھے بعد والا سا ہونا دا کوئی نما کلام کہنی لٹھا جرا نما کلام ہونا دا تخلیق تھیا ہوئے یا پیڑھا گیا ہوئے اگر انہوں نے اس مشاہرے میں اس پیسے جا رہے لے تب وہ اپنا کلام پکڑو دے بھی چوئی بڑھ دا انہیں کیا بجائے کیوں نما کلام نہیں کیا تخلیق تھی جی پہلی کہا رہے ہیں کہ اشتر غریب آدمی ہیں انہوں نے چاند ایک مشاہریں تھے آیا ہوسی شاہتوسائم اٹھا ہوسی کوئی اپکار مشاہریں تھے انہوں نے غریب آدمی ہیں ایک تو وہ آگا نہیں سکتا انہوں نے غلابی گھن کے لینے ہیں گھن کے ہاندے ہیں انہوں نے ہوں کو چھوڑھ لیتے ہکوم ہے یہ آخصہ یادا جڑے لوگ گھن کے ودہ ہیں انہوں جیلیس تھی کہ ہوں کو چھوڑھ لیتے ہیں یا وہ انہوں ہیں پوائینت کے ذرن پر تو ساگھت کرئے سوال جی یادا وہ کامزاب زیادہ تھے تو کھوڑھ ریتا گئے یا وہ انہوں نے تو ہٹ گئے یا انہوں نے با گا رکھے ایک سو کر انہوں نے ٹھیک ہے نا انہوں نے غزلائی بھی لکھے ہیں نوڑے بھی لکھے ہیں خوبصورت لکھے ہیں لیکن ان کے بعد باوجود نما کلام نے دا آج دے دورے دے بچے آج سب نہیں ملنا یہ تھوڑت ہی نہیں کیا ایک جینور شہر باستہ ایک مسئلہ ہے میں نے مسئلہ بیاں کہ ہکنا اس طرح پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے وہ بندہ آ نہیں سکتا موبائل دے استعمال ہوں نہیں کر سکتا اگرچہ کار سکتے بھی وہ ایفورڈ نہیں کھا سکتا نہیں توڑے موبائل دے استعمال نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا دے نہیں آ سکتا جیرے جنون چیز ہے جیرے شایر ہیں وہ کتھائیں بھی بیٹھا ہوئے وہ لکھتا بیٹھے وہ لکھتے ہیں اپنا سفر کرنا رہے ہیں اور یہاں والے نال اس طرح دے فین بھی کافی زیادہ ہیں اپنا زبان سے دیام تھیا مجھے وہ چیز بھنی پہ ملتی کیا ہی انہی کیا پہ جائے پہلے بھی دس چھکتا ہوں کہ لابی جڑی ہوں دینا انہیں دلو کام ہیں صحیح یا تو کہیں کچھ آگے ہیں یا دلوچی چیز ہوں دے کہیں کچھ ہٹھا صحیح میں اتنا عقصان اشتر شاہد بھارے چھے کیونکہ میں پرسنلی انہیں کو نہیں جاؤں ہوں دا میں اپنا چجر پہ دے ہوں دا پہل کر سکتا یا تو کہیں کنوں کو ہون تک لکھوا کے آدھر آئے گا صحیح اگر ہون تک لکھوا کے کن ہی آدھر آئے گا تو ہون تک لکھ کریں صحیح صحیح اچھا اپنا سونا یہ نسس ہو ساکو کہ گیت عظم دوتے کافی گانوار تھی چکلی ہے گیت ہمیں پاس آندھے ہیں گیت سبھی سریک کی سنف دائی خوبصورت حصہ ہے حصہ ہے تاں اندھے بارے کیا خیال ہے گیت نگار وستیں گیت کیا سارے کی دائی چھون کلاسی کی گیت ہاں اون میں لکھا لینا پہے یا اون ٹریک کو لوگ ہٹ چکے ہیں مشکول صاحب گیت جہاں تک تعلق ہے گیت اون میں ریویتی اندار جانے پہے تقدیل کہنے پہے اصل اچھ گیت خوشید علامت ہے خوشید علامت ہے لیکن سریک کی زبان دائی چھون جو ذہنے پہے جو نوہے دتے کریں کینے پہ سارے نوہے دی صورت پہے شکریہ جو اگر بارے غمین دا ہی کو دل رکھ ہیں جو جانے پہے دید کریں میرے این علاقے کے لئے امرت تھی گیا گیت رکھدہ پہ میں میاں لے حیرت دیا جو کہ میاں لے حیرت تھی بہت زیادہ لکھ رہے ہیں اس وقت ہونی کتاب ہے یہ ہونی ہے مذہب نیازی صاحب جی وہ گیت رکھ دیتا ہے مکمل گیت تھی کتاب ہے صحیح اس کو علاوہ مقربے کافی سارے گیت لکھے میں لکھوں میں گیت نہ لوں گھاٹ دلچسپی دیتا ہے یہ لکھے کہ میں زیادہ دلچسپی نہیں گیتی یہ وجہ گل میں گھاٹ ہی نہیں تو انہیں گیت کتنے گھلوکار گھات کریں تقریباً نوترا ہے گھلوکاریت نظر میں گئے مشکور آسر نے ایک گئے بیا جوہ تلیشاہ نے گئے بیا ہی تو غزرہ گیاں گیاں بیا فورکہ سوپری نے گئے یہ بہت دلچسپی دیتا ہے کہ جدید گلوکاری آنکھ سکتے ہیں تو پسندید آگیاں رکے رہے ہیں یہاں تک پہلے میں جدید بارے گھر لگتا ہے جدید آلکھا لگا سمجھے پھر پاپ یوزک سمجھے ٹھیک پاپ یوزک کیا شہر ہے پاپ یوزک کیا شہر ہے پاپ یوزک کیا شہر ہے وہ پاپ یوزک کیتا ہے لہذا وہ اتنا سارے پر جدید علیقات ہے کہنے ہیں رویتی گلوکار فوکس انگلز ہیں میرے علاقے درے میں پسندیدہ ملے ہیں جوت علی شاہر تھی گیا بشکور حسن تھی گیا فرکت سوکری تھی گیا پسندیدہ رویت شیلل سید صلی اللہ علیہ وسلم کے سرائیٹی شہری ماشاءاللہ کافی ابو احمان کردی بیند نال نال اور نصری عدد سرائیٹی دا کے حد تاکہ کتنا سا فرکار چکے ہیں جتنا تک نصری عدد تعلقے نصر تھی کافی زیادہ کام تھی دا پھر لیکن میں اندھی والے کوٹا دو دے نصری عدد دے حوالی نلگا کرے سنکھے کوٹا دو دے نصری عدد دو بندے ہیں جو کام کرنے کا ہے نصر دو دے نصر دو دے پروفیسر عمران میر منصور شامی ہونی منصور شامی کی کتاب ہے یہ جنتا یعنی سرائیٹی فکشن کا ہے یہ اور پہلی کتاب ہے جانی سرائیٹی فکشن دیوتے ہیں اچھا این کتاب ہوتے کوئی ایوارڈ بھی پوسٹ پڑی از ایک ایوارڈ بھی پڑی لیا منصور شامی کو میرے خیال ہے کہ ایک نبنان یادا کیا بعض میں انہیں ایوارڈ دیتا ہے انہیں منصور شامی کو یہ بھی بڑی خوشی نہیں کہا دے یہ نصر کیا تنقید دیا ہی یا افسانے بھی کیا آئیتا ہے یہ میکرو فکشن افسانے بھی ہٹ کیا رہ دا چیز ہے جاندے بھی چھوٹی کہانی مطلب ہے چھوٹی کہانی چھوٹی کہانی چھوٹی کہانی چھوٹی کہانی چھوٹی کہانی کیتی ہے چھوٹی کہانی کیتی ہے صحیح صحیح یعنی جدید صحت پر آگوچھنا سکرا ہے انہیں کوئی تھوڑی پیغام دیتا ہے شورا کرام کی تیمیر ہے پیغام ہے کہ لابی عظم کو چھوڑ کے تُساں شیر لکھو تخلیقی کم کرو اور جڑے نمیں شوراہ ہیں نمیں عملالے شوراہ ہیں انہیں کو میں اقسام کہ اپنا سفر کو جاری رکھو صحیح جلدی دے لوڑ کہنے ایک وقت آپ پہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ قوم کتنا پڑھیں ہیں کہیں لابیدہ حصہ نہ بڑھو تُساں لکھ دے رہا ہے مجھو جیڑے سینئر زنبوں نے دیتا ہزت کرو قدر کرو جی ناظرین آج دے سدے پروگرام عدبی پاندے پندھیڑوں شبیر شرر سائی ہاں جنہاں سیر حاصل گفتگو تھے عدب دوتے ہیں جدید عدبی تکازین دوتے ہیں اگلے پروگرام باستے ہیں آپ نے ہوسٹ اشرا مشکور کو اجازت دے سو اللہ حافظ